دوستوں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستوں آج ہم کھرپتوانی انٹرن کی جو پرموک بیدیاں ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے کیسے ان سے کھرپتوانی انٹرن کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے دوستوں اگر آپ ویڈیو کو بلکل مت کی جائے گا اور چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو پر لائک جرور کریے دوستوں چلی دوستوں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سچ سکریہ ہیں تو سچ سکریہ ہیں جو ہوتی ہیں کھرپتوانی انٹرن کی اس میں سب سے پہلے مکھ روپ سے گرمی میں مٹی پلٹنے والے حل سے گہری جوتائی کی جاتی ہے دوستوں یہ سب سے لاکھ دائی ہوتا ہے مطلب مٹی کے لیے بھی کہ مٹی پلٹنے والے حل سے گہری جوتائی گرمیوں کے موسم میں کی جاتی ہے اور فسل چکر اپنانے سے کھرپتوانی انٹرن ہوتا ہے ہر ایک ہاتھ کا پریوک کیا جاتا ہے پڑلنگ ایمم لیو لگانا آدھی کریہ ہیں سچ سے کریہوں کے انترگت کھرپتوانی انٹرن کیا جاتا ہے دوستوں پھر دوستوں میں بات کرتے ہیں یانترک بیدھیاں کی تو کھڑی فسل میں کھرپی آدھی سے نرائی گرائی کی جاتی ہے یہ بہت ہی عام بیدھی ہے اور آپ اس کو ادھیک تر دیکھتے ہوں گے یہ ہر کھیت میں نرائی گرائی کی جاتی ہے کھرپی سے کھرپتوانی انٹرن ہوتا ہے ایک سرل ایمم پروہاوی بیدھی ہے تو یہ سرل بیدھی بھی ہے اور پروہاوی بیدھی بھی ہے فسل کی پرارمبک عوستہ میں بوہائی سے پندرہ سے پیتالیس دن کے مد فسلوں کو کھرپتوانی انٹرن سے مکتے رکھنا آوشک ہوتا ہے سامانیتہ دو نرائی گرائی جس میں بیس سے پچیس دن تا تھا دوسری پیتالیس دن کے بعد سے کرنے سے کھرپتوانی انٹرن پروہاوی دھنگ سے ہو جاتا ہے تو دوستو یہ یانترک بیدھی تھی جس میں کھرپی دوارے نرائی گرائی کرنا یہ بہت ہی آبستہ ہوتا ہے اور یانترک بیدھیوں میں بھی کئی پرکار کی ہوتی لیکن جو پرموک روپ سے اپنائی جاتی ہے اس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں دوسری بات کرتے ہیں تیسری بیدھی ہے رسانی بیدھی تو رسانی بیدھی کے انترگرد دوستو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کھرپتوان رسانوں دوارہ کھرپتوانوں کو سپلتا پوروک نیردھرت کیا جاتا سکتا ہے جس میں پرتی ہیکٹیر لاغت کم ہوتی تتہ سمیے کی بھی بچت ہوتی ہے یہ دی کھرپتوان نیردھرت رسانوں کی سنسطی کے انشار انشار اوچت ماتر نردھاری سمیے پر آوست سکتا نشار پانی میں گھول کا پریوک کیا جائے تو فسل پر کسی پرتی کول پراباہوں کی اتپادیں ایمان گھولوکتا میں آساتیت بردھی ہوتی تو دوستو اس میں فسلوں پر جو مطلب اتپادن ایمان گھولوکتا میں بھی بردھی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی آوشک ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ بہت ہی مہاتپون ہے کیونکہ یہ اس میں لاغت کم آتی ہے اور ساتھی ساتھ سمیے کی بھی بچت ہوتی ہے دوستو پھر بات کرتے ہیں مطلب اس کے جو انیو بدیاں اس کو دیکھتے ہیں پھر دوستو کچھ کھرپتواروں کو دیکھتے ہیں جو سکری پتی کے کھرپتوار ہوتی ہیں یہ بہت مہاتپون کھرپتوار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فیلریس مائنر اس کا اپنے نام سنا ہوگا اس کا اس تھانی نام بندری ہے گہوں کا ماما بھی کہتے ہیں گہوں سا بھی کہتے ہیں یہ جن فصلوں پر اٹیک کرتا ہے گہوں ہو گیا چنا مٹر مشہور ایم آلو پر اٹیک کرتا ہے یہ آپ کا فیلریس مائنر دوستو پھر دوستو آنگے دوسرا کھرپتوار دیکھتے ہیں ویڈ دیکھتے ہیں یہ جنگلی جائی یہ آپ کو پروبابیت فصل جو ہے وہ گہوں پر کرتا ہے اس کا سائنٹوک نام اوینہ سٹائیوہ ہے اوینہ لیوڈو ویشی ایانہ ہے اور اوینہ فیچوہ بھی ہے دوستو پھر نیشٹ کھرپتوار کو دیکھتے ہیں تو پیلی سینگی میلی لوٹس انڈکا ہے پھر یہ آپ کا چوڑی پتی کی کھرپتوار ہے دوستو پھر اس کا ستھانی نام پیلی سینگی ہے اور یہ پروبابیت فصل جو ہے وہ گہوں پر رائی سرسوں چنہ مٹر مشہور ایبا آلو پر کرتا ہے پھر دوستو بات کرتے ہیں دو اگلی جو آپ کی کھرپتوار ہے سفیز سینگی اسے ہی میلی لوٹس الوا کہتے ہیں جو پروبابیت فصل ہے وہ گہوں ہو گئے رائی سرسوں چنہ مٹر مشہور ایبا آلو آدھی ہیں پھر دوستو آنگے دیکھتے ہیں چوڑی پتی کے دوسرے کھرپتوار جیسے ستھانی نام میں کہتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کئی جگہ پر روٹ کے کنارے بھی دیکھتا ہے کھیت کے کنارے بھی مل جاتا ہے کئی جگہ پر یہ دیکھتا ہے اور یہ پروبابیت فصل جو ہے اس میں گہوں ہوگے رائی ہے سرسوں چنہ مٹر مشہور ایبا آلو آدھی ہیں دوستو پھر اس کا جو اگلا جو خرپتوار ہے وہ ہو گیا آپ کا اینہ گیلیس آرونسس ہو گیا اس کو ستھانی نام میں کشنیل بھی بولتے ہیں دوستو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا گےہوں رائی سرسوں چنہ مٹر مشہور ایبا آلسی اس کی مطلب پرابابیت فصلے ہیں دوستو پھر چوڑی پتی کے خرپتواروں میں آتے ہیں لیتیرس ایفاکا اس کا ستھانی نام جنگلی مٹر یہ مٹری ہے گےہوں رائی سرسوں چنہ مٹر مشہور آلو آدھی پر یہ اٹیک کرتا ہے پھر دوستو آنگے دوسری کرپتوار دیکھتے ہیں یہ ہو گیا آپ کو ہرن کھوری اس کا سائنٹیفک نام ہے کون بولویلس آرونسس پرابابیت جو فصل ہے وہ گےہوں ہو گیا چنہ مٹر مشہور آلسی ونگنہ آدھی اس سے پرابابیت فشن ہوتی ہیں دوستو پھر دوستو اس میں دیکھتے ہیں پیاجی اس کا ستھانی نام پیاجی ہے سائنٹیفک نیم اس کا اس فو ڈیلس تینیو فولیش ہے پرابابیت فصل جو ہے گےہوں ہے رائی ہے سرسوں ہے چنہ مٹر مشہور ایم آلو اس سے پرابابیت فصلیں ہوتی ہیں دوستو پھر نیشٹ جو خرپتوار اس کو دیکھتے ہیں گجری ہو گیا ہے فیوم ایریہ پریوی فلورا اس کا ستھانی نام گجری ہے پرابابیت فصل جو ہے وہ گےہوں ہو گیا ہے رائی ہو گیا ہے سرسوں چنہ مٹر مشہور ایم آلو آدھی سے پرابابیت فصل ہیں دوستو پھر دوستو بات کرتے ہیں بط ہوا ایریہ اس کا ستھانی نام بط ہوا ہو گیا پرابابیت فصل جو ہے گےہوں رائی سرسوں چنہ مٹر مشہور آلو آدھی پر یہ خرپتوار دیکھنے کو ملتا ہے دوستو پھر اس کے بعد میں دوستو دیکھتے ہیں اکرا اکری جس سے سائنٹیفک نام جس کا ہے وشیہ سٹائیوہ ہے اس سے پرابابیت جو فصل ہیں وہ گےہوں رائی سرسوں چنہ مٹر مشہور ایم آلو اس سے پرابابیت فصل ہیں دوستو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار دیکھتوں میں پھر دوستو یہ ایمپورٹنٹ خرپتوار تھے اسی کے ساتھ میں دوستو اسی کے ساتھ میں دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیز ہو ویڈیو پر لائک اور ویڈیو کو سیئر جرور کریے گا ساتھی ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا چلی دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you دوستو